میں کہلے شروع کرنا چاہنا حضرات اٹھائیہ پارہ ایک آیہ مقدسہ میں تلاوت کیتی ہے جس آیہ مقدسہ دے اندر قرآن کریم دی آیہ مبینہ میں پڑھئی ہے یہ دن در اللہ فرمایا یرفا اللہ اللہزین آمنوا منکم سبالت بندی 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 ہے میں قرآن پڑھے گا ہے قرآن یرفا اللہ اللہزین آمنوا منکم اللہ فرما دے او لوگ جڑے ایمان لے آئے تے واللزین آمنوا توجہ ہے اوت العلم درجات اللہ کہن دے ایمان لے آنو بالیاں دے میں اور ایمان لے آئے اور پھر انہوں نے علم حاصل کیتا اللہ کہن دے اوت العلم درجات میں انہوں نے درجہ بلاندھ کر دینا توجہ ہے توجہ ہے جی اللہ کہن دے ایمان لے آئے اور علم حاصل کیتا میں انہوں نے دے درجہ بلاندھ کر دینا ربہ کنے کو اللہ کہن دے جی میں بیت اللہ نو بکھنا عبادت دینا اولیہ کیجے سبان اللہ جی میں بیت اللہ نو بکھنا عبادت دینا میں اپنی کالنے کر رہا ہوں میں اپنے قریم نبی دی سونی زبان میں چوک کوسر بھی انج پاک نہیں جو میرے نبی دی زبان پاک ہے جنت دے پھلا دیا پتیاں بھی انیاں سونیاں نہیں جنہیں حسین دے بابے دے ہوڑ سونے نہیں آشکان دے امام قادریہ دے بہار رزویہ دے سالار علم و عرفان دے قوشار غوثِ آزم دے شاکار بریلی دے تاجدار سنیاں دے دلدار امام احمد رزا خان امام احمد رزا خان سنیاں دے بابے امنیہ کیا پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں میرے کریم نبی نے فرمایا بیت اللہ نتکنا عبادت ایسے زبان بچوں میرے پیغمبر نے فرمایا قلام اللہ دی زیارت کرنا عبادت قرآن نو دیکھنا عبادت قرآن نو پڑھنا عبادت بیت اللہ نتکنا عبادت ایسے زبان بچوں میرے نبی نے فرمایا ان نظرو الافج ہے علی جن عبادہ علی دچہرے نتکنا عبادت میرے نبی نے فرمایا ان نظر انہاں پا جہل والے تھے عبادہ اوے ماں پیاندے چیرے لوں تکنا عبادتے میرا قریب کائنات لوں شبک دے گیا میرے نبی نے فرمایا ان نظر انہاں پا جہل عواجڑے آلم عبادہ اوے چیرے لوں تکنا عبادتے ان کے میری امتی عالم دین بزیارت کرنا عبادتے یا رسول یا اللہ یا اللہ آجدار ختم نبو یا رسول یا رسول یا رسول میرے قریم نبی علیہ السلام نے فرمایا عالم ربانی دی زیارت کرنا بھی عبادت عیدہ سونا بھی عبادت میں نہیں کہہ رہے میرے قریم فرما رہے ہیں ہاں ہاں میرے نبی نے فرمایا علماء عبادت علماء دا سونا بھی عبادت اچھی بولو پیار نہ بولو چیرہ تکنا بھی بولو میں بڑی بڑے مضبوط جنے دی گال کر لگا ذرا پیار نہ شبان لگا وہ میں کہہ دا چیرہ تکنا عبادت اللہ دی قسمیں میرے نبی کہہ گئے علماء دین دنیا تو ٹر جائے اے دی قبر دی زیارت کرنا بھی عبادت اے جیڑا اگیا تلیئے وہاں ٹیلنال شبان اللہ کہیں دیئے تو پیشلے انکھرے کوئی امانت ہی رکھ گیا ہے تو ساں صرف لنگا رکھانا بولنا نہیں کہ کوئی میرے تحت دین نہیں تسی گار دے میں کیے تو انہوں لبنیا نے میں پانڈبان کے کڑا مانگو کی لائے جانی ہے اے دن تو انہوں ہی نے کیے لبنیا نے ایک باری قبر سبان اللہ عزور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیات آج دارے بتا صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریم دا دربار سجیائے میرے سونے نبی علیہ السلام و سلام دشریف برمانے میرے نبی دا نوکر آیا نوکر آیا نبی دا شہابی آیا میرے نبی دا نوکرے کونے جنہوں شیدنا بو حریرہ کہنے نے یمن بی چویا کہ نبی دا کلمہ پڑھ والا ابو حریرہ میرے نبی دا کلمہ پڑھ والا ابو حریرہ پانچہ ہزار تل سو چرتر حدیثان دا حافظ عدیہ عدیثان دے سارے صحابی راوی نے 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 حضرت جنہوں سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے نے ترمزی بچوں پر رچانا ابو ریرا کہنے لے میں باردہ ایک قریم ویچے بیٹھا ہاں باردہ ایک مصطفیم ویچے بیٹھا ہاں دربار رسالت صدیہ ہویا دے رسول کے لبات نمہ نمہ تب سمایا مٹی مٹی مسکراہ دائیے میرے قریم نبی علیہ السلام فرمان دے ابو ریرا لپئی کا یا رسول اللہ میرے آقا فرمان دے ابو ریرا لپئی کا یا رسول اللہ فرمائے ابو ریرا نہ محمد علال کر چلیا نہ نبی علال بیا کرنا ابو ریرا جیڑا میرا خلام سندگی انج گزارے عدی سندگی قرآن پڑھتے یا گزر جاوے قرآن پڑھتے یا گزر جاوے کون پہ کہنے دے میرے قریم نبی پہ ارشاد فرمان دے رابی چلا پہ سیدنا ابو ریرا جیڑا میرا خلام سندگی انج گرائے گزارے قرآن پڑھ کے سندگی قدار دے قرآن پڑھا دیا پڑھا دیا زندگی قدار دے بلیا کریے میں موت آجاوے آسمان دے فرشتے وہ دی قبر دی ان کے زیارت کرنے ان کے جویں اہل ایمان اللہ دے کھر بیت اللہ دی زیارت واسدے میں نہیں کہہ رہے ہیں میرے نبی کہہ رہے ہیں میرے قریم نبی فرمارہ نے ابو ریرا آسمان دے فرشتے ہو دی قبر دی ان جا کے زیارت کرنگے جنہیں اہل ایمان بیت اللہ دی زیارت واسدے جان دے نہیں 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 بولو پیتا بولو اور پھر بات کے گھنے جاننا میرے قریم نبی علی السلام کا فرمانے علی شہ نے میرے قریم آقا فرمانے جس نے وہاں میں سردہ میدان جب بھے میں سردہ میدان لگاؤ میرے آقا فرمانے جنہیں جو دو پل سرات عالم دین گذرے گا شہید بھی گذرے گا شہید جتو دول اور عالم دین پہ شہید دول پل سرات علم والیاں دی گل بیا کرنا علم والیاں دی غلبیاں کرنا اتھے جملہ دے گئے گئے جلنا جانا اللہ دی ذاتی قسمیں میرے نبی نے فرمایا لوگوں میرے یا غلامہ بچوں او میرے کجیوں غلاموں نے جنہ دی جنت طالب ہے جنت طالب ہے جنت کے لیے رب آئی علی ملو دے دے رب آئی مار بلی یاسر ملو دے دے جنت نبی دیا غلامہ ملو دیئے بھئی رب کو لپی ملو دیئے میرے قریب نے فرمایا جنت جیڑی ہے علی دی مجھتا آکے جنت جیڑی ہے امار بلی یاسر مجھتا آکے میرے آقا فرما دے اوہی جنت جیڑی ہے میرے نبی فرما دے جیدہ علم دین حاصل کرتا ہے جنت دی رو دی طالب بن جیڑی ہے آقا کریم علی شلاط و سلام فرما دے شہید عالم دین دو میں جڑا پلس رات و بندرن گئے اللہ شہید رو آ کہے گا ادخل الجلل چل 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 جنت میں جتا خلو جا تیرا مقام تیرا انتظار بھیا کر دائے جی تو باری عالم دین دیا گئی اللہ فرما دا آج کلانا جائی آج دوسرے بارش کری جاؤ لمن شیطان اور تیرے قیمتے میں جنت دیری آمارا آج کلانا جائی آج کلانا جائی میرے آقا فرمان دے لیں نبیان دے مقام دے کھڑا یو بے گا نبیان دے مقام دے کھڑا جائی پھر آجیس پر جائی میرے آقا فرمان دے لیں کیا مدہ اینے میرے نبی نیا دیا علماء امد کم بیا ابن اسرائیل اینے میرے نبی نیا دیا آج ناصروں میرے آقا فرمان دے کیا مدہ دن ہوگا نبیان دے تخت سجی ہو لگے نبیان دے تخت سجی ہو لگے انکر کے نبی اللہ دے نبی انکر کے بیٹھے ہو لگے جتے نبیان دیا قرسیاں موقع جانے گیا جتھے نبیاں دی تعداد ختم ہو جائے گی اس تو یقی میرے نبی فرمانے نے میری امت علماء دیاں پرس گیاں لگی میرے عقی علیہ السلام فرمانے نے جتھے نبیاں دی تعداد مقدین اگے جڑی لین ہوگی میری امت علماء دی ہوگی فرقے ہوگا انہوں نے سیرانت نبوت دی تاج ہونگے اچھی بولو بولو یار بولو میرے بانی کردھا میرے عقی علیہ السلام نے فرمائے علم نور ہے نا بولو علم علم جالتہ مقجان دیا نے علم نور ہے نا سبان لکب ہو پھر پھر بولو میرے بانی کردھا میرے عقی علیہ فرمائے عابد ایک ہزار سال دی عبادت ایک کپا سے ایک فقی دی خدمت و چند کڑیاں بینا ایک کپا سے بولو 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 بہنے جتے ہیں نا حضرت نے اللہ دی قسمت تین کنٹے بھی کون میں دے تو بولا گا یہ داشم اندار جنیواری بھی گوتہ مارا رہا گا نمے تو نمام ہوتی نکلے گا میں کہ بات ور دی تھی سنو سنو علم اور اولیہ پیران پیر روشن زمیر خندہ پشانی اکھ مستانی فضل ربی یزدانی زبان تے آیات قرآنی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی دو دو تجدی ارکاتا جو پندرہ پندرہ قرآن دے سپارے تلاوت ہیں بولو بی بی رابیہ بس رہی ہے دو نفل پڑھ دی ہیں نیت دی ہیں سنو انہوں نے در سلام ہی نہیں سن پھیر دی ہیں جنہیں در پورا قرآن نہیں سن پڑھ لیں دیا سیدنا عثمان نے گھنی مسجد نبی جو دو نفلہ دی نیت کر دے سانو پورا قرآن تلاوت کر جان دے سانو اچھی بولو اچھی بولو اچھی بولو بول یار پیار نہ بول محبت نہ بول اللہ دی عزت دی قسمیں اکا پر دی یا زندگیاں دا متعلیہ کرو اصلاف دی زندگیاں دا متعلیہ کرو او نا دا مہانہ کی چندہ خرچہ اکا پر دا مہانہ کی چندہ خرچہ او نا دے تیل دے خرچے تو کٹ ہوں دا سی تیل دا خرچہ مہانہ کی چندے خرچے تو زیادہ ہوں دا سی چونکہ ساری ساری رات چراب جلا کے یا قرآن پر دے سانو یا مصطفیٰ دا فرماڈ پر دے سانو حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ فرماڈ نے میں اپنے استاد حضرت امام محمد دی بارکہ پچھ گیا تو میں ایک رات گزاری تو میں میکیا میرے استاد امام محمد رات دے اندر نا ستارہ مرتبہ اٹھے اٹھ دے نا کچھ لیکے دے پھر چراب بند کر دی دے پھر اٹھ دی نا چراب جلا دے پھر لیکے دے پھر پھوک مار کر سترہ مرتبہ اٹھے فرماڈ نے دن چڑھیا تیمینہ دنر معتبہ نے کہتے جیو زور سوتے کے دو فرماڈ نے میں تیمینہ سوتائی نہیں تے میں تے سترہ مرتبہ اٹھے تے اک رات وی چنن ایک ہزار مسئلیاں دا میں حال کا لیا لیا ہے تو بار بار چراکیوں پہ جاندے ساں کہ تیل کا ٹکرچ ہوئے تو جو ہے ایک رات وچ ایک ہزار مسئلہ آندا حال میں کٹی ہے کنہ امام محمد تو جڑا امام شافی تھا وہ استاد ہوئے امام شافی ہو جانا جنہیں تیرہ سال دی عمر وچ پہلا فتوہ دیتا ہے تیرہ سال دی عمر وچ امام شافی امام صان امام شافی امام صان اور بچپنے دا عالم ہے حدیث پڑھا رہے نے تے بڑے بڑے سبیت آریاں والے حضرت امام شافی جگہ بٹھے نے بچپن دا عالم ہے بڑے بڑے اقابر سامنے بٹھے نے تے حدیث پڑھا رہے نے دو چڑھیاں اٹھ دیا اٹھ دیا لڑ دیا لڑ دیا کول آ گیا آپ نے امام اللہ کے اترہ رکھ دیا امام اللہ کے اترہ رکھ دیتا اقابر جڑے بزرگ بیٹھے سان انہیں تو دجھے والے ہوئے کیا کہ کام ہے ٹھیک نہیں یہ نہ کیتا آپ نے چھوکے نا امامہ صرف ترہا کے آئے فرمانے نے بچہ بچہ ہی ہونے نا پہنے نبیدہ ہوئے ہیں اے بولو یار تیرہ سال دی عمر وچ امام شافی نے پہلا فتوہ دیتا ہے امام شافی امام صاحب محنت بھی بات کرنا چاہنا جنہ پڑے ہیں جو بے امام محمدی بارگاہ بچائے اے علم والے لوگ نے امام محمدی بارگاہ بچائے آگرد کی تھی حضور میں نے ایک کتاب دا سبق پڑھاؤ حضرت اے امام محمد فرماندے نے میں فلان جگہ تا درس دینا فلان جگہ تا درس دینا بیٹھیاں بیٹھیاں نال والے پینڈ والے بھی آگے حضور ساڑھوں بھی ٹیم دے ہو ساڑھے کول بھی آگے درس دے ہو آپ فرماندے نے میری مصروف یہ دنے کہ حضور اسی سواری دا انتظام کر دینا سواری تے بیہ کے تسی آو جیڑا تو آڑا پیدا لاؤ ان جانوے چھو ٹائم ہر جو بھی کہنا سواری تے بیہ کے آجو امام محمد نے وعدہ کر لیا او جی تو کہہ کے ٹر کے نا امام شافیق کہہ لگے جی منہوں میں ٹائم دیو منہوں میں پڑھا ہو امام محمد فرماندے نے ہونکہ میں وعدہ کیتا ہے حط بن کے کہہ لگے حضور میں تو آڑا ٹائم ہر جنی کر دا اس پینڈ والے ہیں وعدہ کیتا جنہ ایتھے ترس دے کے جی تو دوسرے پنڈ جانا جی سواری تے بیہ کے تسی نال لال پڑھان دے جایا جی میں نال لال دوڑ دا جا مانگا نال لال مصطفیٰ دی حدیث پڑھ دا جا مانگا کہے ناد بچیں جی تے طالب علمدی مثال نہیں ملے گی امام شافیق کہہ لگے تسی سواری تے بیہ کے چل دے جایا جی میں نال لال دوڑ دا جا مانگا تے نال لال علم دین بولو محبت نہ بولو امام شاید رحمت اللہ علی منع شریف دی اندر شان تو مدینے دیکھو جو لوگ آجواستے گئے آج پڑھے آج مرات کے کن کری ہیں مارن فباد نا حضرت امام شاید فرمان دے لی کہ بزرگنا میری ملاقات ہو گئی کہ انیا کیا حضور میں نوکو تھوڑا ٹیم دیو میرا دل کردہ میں توڑی دعوت کر رہا ہوں نا کرے آج سبحان اللہ دیکھو پڑھا حدیث ہے تھے حدیث پڑھا میرے آقا نے فرمایا یا اللہ میری امت علماء دا رزق منتشر کر دے اوے بول یار بول میرے نبی نے فرمایا یا اللہ میری امت علماء دا رزق منتشر کر دے کھلار دے جتھے جتھے رزق واسطے جان اوٹھے اوٹھے میرے دین بھی تبلیغ کرن بولو بولو یا کہ جیڑا حال میں دین بھی کریں گا نا دعوت وہ سمجھ لیں نبی نے جڑی خوش قبری دیتی ہے نا اوٹھے بول یار اوٹھے بول وہ اس خوش قبری میں شامل ہو گیا ہے نمال اولاد دا صدقہ نکاروبار دا صدقہ سی دیکھانے یارو خدا دے یار دا صدقہ بولو یار اچھا ہوں میں قرآن کیوں گا نا یہ موضوع یہ ڈڈنگا جیے پھر میں نا ایک گالے میں چیئے آدھا گئی ہے حضرت سہی تفقل اللہ عنبال بی رحمت اللہ علیہ روزی دیکھا پکا گئے نا مخلوق خدا دی دعوت کر دے سانے ایک دن حضور خواب دے چاہ گئے سانی دی اللہ دے بندیاں دی دعوت کریاں دے ہو اللہ دے مہمانہ دی دعوت کریاں دے ہو میرے مہمانہ نو قدی نہیں جکھو آیا سہی تفقل اللہ عنبال بی رحمت اللہ علیہ روزی دیکھا پکا گئے بھولو یا علماء مدارس دے کٹھے کر کے دو نا نو نا میں دعوت خواہی ہوں دعوت خواہی ہوں نا نو سرکار خواہے چاہے دے مسکر آ رہے نہیں بابا منی شاہ بابا منی شاہ بڑا عاشق رسول ہو یا بابا منی شاہ کہا دے چھوٹے سان دے منی شاہ کہن دے سان بابا منی شاہ کیا یار سبان اللہ اے بابا منی شاہ ہوئے میرے ذہن چنی یار کسی ایک کعبر دی سیرت دے اندر میں پڑے ہیں انہ نے نا مدرس سے دی بنیاد رکھنی سی سنگے بنیاد جنہوں کہندے نے انہ نے نا اعلان کر دی تا میں مدرس سے دا سنگے بنیاد اس کو لکھانا ہے جی دے دیلویچ بھی کدی کبیرے گونا دا خیال نا آیا ہوئے تے پھرے سے بابا منی شاہ نو بلا کے نا انہ نے مدرس سے دا سنگے بنیاد رکھایا تے بابا منی شاہ دا حمل پتا کیسی کعوات دے سان جنگلہ مچو تے لے آگے نا کعب وٹ کے تے او بیچ دے سان او دے بچوں نا بچے ہندہ پیٹ پال دے تھوڑے تھوڑے پیسے بچا کے رکھ دے سان تے سال تو بعد نا او جنہیں کٹھے ہون دے سان پیسے انہ سارے ہندہ لنگر پکا کے نا علماء نو بلا لیں دے سان علماء نو بلا لیں دے سان علماء نو بلا لیں دے سان طریقہ تو ان میں دس رہا ہے نا تو انہوں علماء نو بلا لیں دے سان علماء کہندہ نے ایسی انتظار مجھ رہی دیسا بابا منلے شاہ کی دو دعوت کرے کیوں کہندہ نے جی تو باب منلے شاہ دے اتنا پکیزہ حلال کھانا کھان دیسا نہ کئی کئی دن عبادت رچنا لطف مزید پیدا ہو جاندہ سی بول یار بول حضرت امام شاہ بھی رحمت اللہ علیہ مناد ہی بستی تھی انگر امام شاہ بھی مجود نہیں مدینے تھی لوگ جس وقت حج بیت اللہ واسطے گئے حج پڑیا امام شاہ بھی رحمت اللہ علیہ تسی مدینے آؤ ساڑے مدینے تھی اندر امام شاہ بھی فرمان دینا میں اگے مشتاق سا میری ملاقات امام مالک نلوے امام مالک نل میں ملاقات کرا حضرت امام شاہ بھی رحمت اللہ علیہ فرمان دینا اور جس وقت جڑا میں منہ اپنے کھانے تھی بھلایا کھانے تھی بھلا گیا انہیں گڑے تستر خان ویچھایا جو دوٹی دے ٹکڑے سن سم نے رکھے میں کھانا کھا دا میں حضرت والیاں ندرہ نلو نول دینا انہیں پوچھیا امام شاہ بھی کلو امام شاہ بھی زور کی کلے بڑی حضرت والیاں ندرہ نل پھے بھیندے ہو امام شاہ بھی فرمان دینا اوہ پہ لیاں تُو نبیت مدینی آئے میرا تیل کردہ ماں نبیت مدین جاوا امام مالک دی زیارت کراں حضرت امام شاہ بھی ندرہ نبیت بات کی تھی اوہ مدینی دا حاجی مدینی دا حاجی گول کے گھر لگایا زور ساڑے اوٹھا دی اندرہ پورے رنگ دائی اوٹھا لیے اگر جانا چاہو سواری ایسی پیش کرنے اوہ ساڑے نال تُو سی مدینہ دی اندرہ امام شاہ بھی فرمان دے میرے تیل ویچ دیت کے استعاد پیدا سی میں نال نبیت بار کا بھی سلامی پیش کرنگا نال امام مالک دی زیارت کرنگا امام شاہ بھی فرمان دے میں میں اسے پورے رنگ دائی اوٹھ دے پا گیا ایک دو حاجی مدینہ دا کافلہ مکہ تو جانب مدینہ چلیا مدینہ بلجد چلیا چل دیا چل دیا سفر دیا مندلہ دیکھ کر دیا کر دیا کترے روک جانا کترے چل جانا امام شاہ بھی فرمان دے سولہ دنہ دی اندر مکہ تو ایک کافلہ حاجی مدینہ پہنچیا شاہ بھی کہنے دینے اللہ دی کبری عیدی قسمیں سولہ دنہ دی اندر میں رستے دی اندر سولہ مرتبہ رب دے قرآن دی تلاوت فہمات ایک کڑھیال نہ بیکھو ہے نارے پہ ماردن میں یہ تو اڈٹ ہے میرا تو نہیں نارے اڈٹ ہے حضرت امام شاہ بھی رحمت اللہ لے سولہ دینا دی اندر سولہ خران پاک ختم گیتے امام شاہی نے امام شاہی جفرمان نے جدہ میں نبید مدینے پہنچیا مسجد در نبید اندر پہنچیا مصطفیٰ دی مسجد اندر میں بیک ہے تو بابا جی نے بڑا سونا چہرائے بڑا یوشین چہرائے قیمت پنی یہ چادر دی بکلواری یہ چہرے بچھو نور دیا لاتا پھیاں نکل دیاں حضرت امام شاہی فرمان نے میرا اندر والا عشق بول کے کہنا ہے شاہی اے امام مالک اللہ جنہ دی سیار دواسیوں ہیں حضرت امام شاہی فرمان نے جس وقت نماز پڑھی گئی نماز پڑھل تو بعد انہیں قلاج لالی صحابہ صفحاتیں چبوت رہتے جتے کملی والا ابو پکر لوں پڑھا گیا جتے کملی والا عمر شمان لیلوں پڑھا کل حضرت امام مالک نے انہیں دینا دی اندر موتا امام مالک دی املا پہ لکھان دے سانے آمدے سامنے سٹوڑنٹ بیٹھے نے طالب بیٹھے نے امام مالک حدیث پہ لکھان دے نے امام شافی کرنے نے میرے کل قلم بھی کوئی نہیں دو آدمی کوئی نہیں میرے کل جلہ تختی بھی کوئی نہیں میرے کل رجسٹر قادر بھی کوئی نہیں سارے نکھی دھانے نے امام شافی فرمان دے نے مسجد میں بیچوں تنکا لیا تنکا لے کے زبان دلا گے اند کر کے میں ہاتھ دے لکھنا ما حالانکہ ہاتھ دے لکھیا نہیں جاندہ نشبت حاصل کر رہنے حدیث لکھنوالیاں دی نشبت حاصل کر دینے میں کلالا دی کس میں اوہ جدہ نشبت اللہ مل جائے پھر قرآن بھی کس سے نوام نہیں کہیں دا قرآن آندا نحنو نکسو علیہ کا احسن القصہ کس سے نشبت یوسف علیہ السلام نہ لو جائے نا کس سے نشبت اللہ نحنو نکسو علیہ کا احسن القصہ اے سارے کسیوں جو سونا کس ہے میں کہا ربا کہوں اللہ نشبت نبینا نہیں ہوگی میں کہا سونے یا ربا سابدہ آدھے جملہ تے چھاڑتے پیسے میرے آلوے جملہ تے نو دن لگا جملہ دن لگا میں کہا سونے یا ربا یہ کس سے نشبت نبینا لو جائے کس سے بلند ہو جائے گا تے جے صدیق دی نسبت محمد نہ لو جائے بولو میں پھر بات کر جانا کون بلال نو جاندہ سا کوئی نہیں سے جاندہ مسجد نبیدی پہلی صاحب بجھے حضرت عمر بیٹھے نال شادہ غلام بلال بیٹھا ہے کعبہ تھلے وے نبیدہ بلال ہوتے ہوئے علیہ محمد ساہدی کون جا اندازی نبیدی نشبت ہے نا قرآن پڑھا لگا خالق فرما یا نشاء النبی لستنک آہد من النشاء او نبیدی بیویوں میں نقسم اپنی قبری آئی دی ساری کائنادیاں بیویاں ایک پاسے تیت تسی پھیر بھی ہونا تو حفظ اللہ تبا جو ہے تبا جو ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایون تحت شجر میں ہے جوڑا شجر یہ کہ کی کردہ درخت ہے کی کردہ درخت ہے اللہ نے قرآن دی یاد بنا دی تب کیوں یہ دے چودہ سو سے آباوی بیٹھا ہے کابی دا کاباوی بیٹھا ہے کچھا بولو اچھا میں ہوں ایک سیارتے نکل چلا میں میں بات اگر کرنا جانا امام شافی توجہ میرے والا امام شافی آپ حتتے لکھی جاندے رہے آپ فرمان دی نماز دا ٹیم ہو گیا کلاس ختم ہو گئی نماز پڑھی نماز پڑھن تو بعد نا امام مالک میرے قریب آئے امام دی نا کہا کوئی آج نبی لگنا جی جی حضور میں مکیوں آئے ہیں فرمائے حتتے کی بھی حضور تسی حدیث لکھا رہے سونا امالا لکھا رہے سو حدیث لکھا رہے میں بھی آپ نے فرمایا بخاکتے لکھییاں نہیں آپ نے بیات کی تا دی بھی کیا کوئی بھی شای فرمایا کہنے لگا حضور میں تے اے تو آج شگردان دی نشبت آصل کر رہی آسا اے بھی لکھ رہی آسا تے میں ہاتھیں لکھ دیا سا بیا بظاہر تے میں ہاتھیں لکھ دیا سا بیا لیکن تُسی پڑھ دے جاندے سونا میں دل کیوں تے لکھ دا جاندہ سا حضور تسا ایک سو تے ستائیہ دی سا اپنے انا شگردانو لکھائیاں نے تے ایک سو ستائی مطن تے سندنال میں ہونے تو انو زبانی سنا دے ناو توہ جو ہے توہ جو ہے امام شاہ بھی کہنے نے تُسا انو انا لکھائیاں نے مہتے دل تے لکھائیاں نے مطن نال سندنال ایک دو تین چار پانچ چھے انجے ہی میرے کلو زبانی سن لو امام مالک کہا کیا فرمایا ہے یہ تو کوئی شاہینی لگتا ہے کار گئے بیٹی رو جا کے کھانا تیار کرو بڑا مدبر قسم دا انسان آیا ہے بڑا عظیم انسان آیا ہے کھانا تیار ہو یا چار پانچ بندیاں دا کھانا سی امام مالک لیا کے آئے امام شافی نو دیتا امام شافی نو سارا کھانا کلے کھا گئے نا 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 مولوی نا بنایا جے انہا نو بچیا نو نا پی ایچ ڈی کراؤ خورمائے حال سنننہ خورمائے حال سنننہ خورمائے حال سنننہ خورمائے حال سننہ خوش آمدی جی خوش آمدی جی آو تشریف لیا سنو جی بچیاں نو پی اچ ڈی کراؤ بچیاں نو ڈاکٹر مناؤ انہنو انجینئر مناؤ میں کہا اللہ دکس میں ساریاں ڈگریائے تھے آج اڈی قرآن والی حدیث والی ڈگری ہے تیرے نال قبر وچوی نال بول یار بولنا میں ایک کتاب دے اندر پڑھ رہا تھا بولی صاحب نے کتاب لکھی انہوں نے نا نہیں لینا نا اس محفل وچو لینا نہیں گل چنگی لکھی سو انہوں نے میں لاہور دے اندر جنازہ پڑھا رہا تھا پی اچ ڈی ڈاکٹر دا والد فوت ہو گیا میں جنازے بیشاں تو رو ہی جا رہا ہے میں انہوں نے تصلیح دیتی اللہ دا حکم ربی ہے تو ڈاکٹر رو کے بتا کہ انہوں نے اس گل تو نہیں رو رہا باپ دنیا تو ٹر گیا ہے رو اسے کال تو رہا کہ میں پی اچ ڈی ڈاکٹر رہا میرے باپ نے انہوں نے پیسہ لاکہ میں انہوں پڑھایا آج میں اپنے باپے تھا جنازہ پڑھے میں انہوں نے جنازہ ہی نہیں پڑھنا آیا جدو اولاد نو دین تو دور رکھو گے نا اولاد کو آڈی میتنل بھی توکھا کرے گی اولاد نو جدو دین تو دور رکھو گے نا اولاد پیچھے کھلو جائے گی جنازہ پہ چلو گا انہوں کو خانواہ سے لیکن انہوں نے نہیں ہوئے گا باپ دی میتنل بھی توکھا کرے گی نہ بنایا جب محلوی پکھے مار جنگے میں کہ اللہ دین صدیقہ سم اٹھا کرنا عالم ربانی ہوئے باعمل عالم دین ہوئے باعمل کاری قرآن ہوئے باعمل حفظ قرآن ہوئے اوہ منو ایک پکھا مارتا دے وکھاؤ لچے دنیا تو جانگی اسی بکھان ہے عالم دین پکھانی مردہ امام مسلم دے کا نام ہے مسلم شریف لیکی امام مسلم نے آپ عدیث دے اندر اس طرح استقراب پیدا ہویا کول خجوراں پہیز کھائی جا رہے نے کھائی جا رہے زیادہ کھا لیا پیڑ خراب ہو گیا زیادہ خجوراں کھانا ہی امام مسلم دی موت دا سباب بنیا کتھو کھان گئے میں کیا میرے رسول دا فرمان نہیں ہوں سنیا میرے نبی فرمایا میری امت علماء اوٹھو کھان گئے جتھو راب نبیاں نو کھوان دارے ہیں اوے بول یار بول اچھی بول میری امت علماء اوٹھو کھان گئے جتھو راب نبیاں نو کھوان دارے ہیں بولو یار ان میں کوئی کھا لکھا رہے ہیں ان میں تقریر چھڑا لکھا سابدہ میرا لٹیم نہیں ہویا میں نے کونہ کنٹہ دوسرا دیتا سی دسا منٹہ سے میں تقریر شروع کی تھی جی جی بسم اللہ توجہ بھئی توجہ ہے عدرت امام شافی رامت اللہ لے سارا ہی کھانا کھا گئے سارا ہی کھانا جنہ پکیازی کھا گئے تینہ نے نا مسلح کول بچا دیتا امام شافی دے جتے بیٹھے تھا لوٹا پارک پانی دا بھی کور راکے دیتا دین چڑھے آنا عدرت امام شافی امام مالکن المسجد نبی جنماز پڑھن نماز سے چلے گئے بیٹی ہیں جو کمرے جائیں برطنوی سارے صحاف نے کھانا سارا ختم ہو گیا ایک بندے دا ایک بندے نے کھانا کھا دا مسلح بھی انجی بھی چھے لوٹا بھی پانی دا پر یہاں پہ ہے لگ دا ہے کہ جڑے بابا جی آئے نے جڑے بزرگ آئے نے انا روٹی زیادہ کھا لیئے تھے پھر ساری راتوں ستے رہنے انا انکلوں انا تا جدوی نہیں پڑی پھر انا نے فجر مسجد نبی ویچ پانی کوئی نہیں لوگ قرانچو بزرگ آئے نے مسجد جڑو رہ گئے نے پتہ نہیں کیوئے نماز پڑی ہے امام مالک جڑو آئے نا بیٹھیاں تبان گئے بابا تسی دیان دے بڑا مدبر کے سمدہ انسانے کوٹی چار بندیاں دی کھا گیا انہیں کھا گیا تھے ستہ رہے ہیں نماز بھی نہیں پڑی مسلح بھی ہوں جی بچیا لوٹا بھی پانی دا پر یا کولی بھی ہے وہ لوگ صاف لوگ ساں دل ویچے گل نہیں سا رکھ دے امام مالک امام شافع انہوں نے میری یہ تیانوں نا تو آٹھے دے نا کچھ گل ہے تو وہ دور کرو فرمایا حضور کی امام مالک دیئے بیٹھیاں کوئی عام بیٹھیاں سان کہا یا سبحان اللہ مسجد نبی ویچے امام مالک حدیث پڑھا دے انہوں دے سان تے طالب علم سامنے بے حدیث پڑھ دے سان کوئی طالب علم حدیث کوئی اگے پیچھے لفظ پڑھ دیاں دا سینا امام مالک دیئے بیٹھیاں پڑھ دے پیچھے بیٹھیاں کارویچی سوٹی کھڑکا دیں دی امام مالک دیئے میں پتہ چال جائیں دا سی کسی حدیثہ کے پیچھے پڑھ یہ میری بیٹھیاں پہ یہ دست دیا نے بولیا امام مالک جو تھے ایک گل کی تینا امام شافع اٹھ کے کھڑے ہو گئے حضور پہلی تے باتے میں کھانا ہے تے زیادہ بندیاں یہ دو میں پہلے لکمہ کھاتا ہے نا میرا سینہ نور انالا نور ہو گیا میں دوجہ لکمہ کھاتا ہے میرا سینہ نور انالا نور ہو گیا میرا اندرالا من کہیں ایڈا حلال تیب کھانا شیعت انہوں اس تو بعد نالبے انہوں اپنے جسم دا جوز بنا میں نہ کھا لے آتے جمیں میں کھاتا ہے میں کھا لے آتے اس کھانے میں چھو نور ہے نا سی مینو نیندر آئی ہی نہیں ایک نبی دیا تھی ایک لفظ یا ابا امیر چھوڑا بچہ سے نو دا پرندہ مر گیا پرندہ سی جو دا پرندہ مر گیا رو رہے ہیں سرکار انہوں کہنے نے اوہ ابا امیر دس تیرا پرندہ کمیں مریا ہے ایتنو چھاڑ گئے ہیں اے رسول دا فرمان سی امام شافی کے انہوں نے اے ایسے لفظ تھے یا ابا امیر تھے میں جہوں لگا سوچا جہوں لگا اس حدیث تھی اس جملے بچھو شاری رات وچ میں چالی مسلح اخذ کیتے ہیں کنے ہیں چالی مسلح اخذ کیتے ہیں اس یا ابا امیر بچھو مینو نیندر ہی نہیں آئی یہ نا نور سی توجہ ہے آخری گل میں زوگ نہ گل کرنا چاہنا زوگ نہ ہو اللہ دی عزت دی قسمیں اینا لوگ کا دین نل پیار کیتا ہے دین اینا نل پیار کیتا ہے کہ میرے نبی نہیں فرمایا جڑا قرآن نل پیار کرے گا قرآن نل پیار کرے گا حضرت ابو زرہ رحمت اللہ لے بہت بڑے محدث نے امام سالم تین سو تے وکے سان منڈی ویچے تین سو تے امام مال غلام بان کے وکے سان بہت بڑے مہدستہ نام لے رہے ہیں پھر وہ بھی وقت آیا دین نے علم نے اینا بلند کر چڑے یا اینا بلند کر دیتا وقت بادشاہ ترواز دیتی آگے اجازت بنگ دیا حضرت سالم اپنے شکرزنوں کے اندنے نے کہا فیر آمی میں آلے فارغ نہیں تین سو تے وکن والا وقت کے بعد جنگوں نے فیر آئی میں فارغ نہیں حضرتیں ابو ذرا رضی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے محدث نے آپ دیکھونا آپ دیکھ شکرز بیٹھتا سی آپ دیکھو محفل بیچے او دین نوی نوی شادی ہوئی نوی نوی شادی ہوئی شادی تو بعد نا ایک دن رات انہوں کار لیٹ گیا تے بیوی لڑن لگ بھئی انہوں کیا انہیں لیٹ تجھے کار بچائے ہو کتھے سونڈا کیا میں کوئی ٹیمز آیا تو نہیں سا کر رہا میں اپنے استاد جی دی بارگاہ چی بٹھا سا انہوں نے کل مسئلے سونڈا سا حضور دی عدیث سونڈا سا نفیدہ فرمان سونڈا سا وہ نے کسے میں جا کیا کیا نہ کوئی تینوں کو جو ہونڈا ہے نہ تیرے استاد انہوں کو جو ہونڈا ہے سمجھو ہے فیر تو انہیں کٹ دی تا اب وہ بھی جو آنزی جو آننا بے جو دی کنانڈ بڑھا ہونڈا ہے اے دے جو میں ماشسنو انجکار گتیلی لاندی دوئے رون دیئے نا نیرہ نیرہ پٹرول ہونڈا ہے نو جو ہونڈے ہونڈے نے او جدو انہیں آکیا نا نا تینوں کو جو ہونڈا ہے نا تیرے استادنو انہیں آکیا اچھا جے میرے استادنو ایک لکھ حدیث زبانی نا نا یاد ہووے تینوں تین طلاقہ جے میرے استادنو ایک لکھ حدیث زبانی نا یاد ہووے تینوں تین طلاقہ جدو انہیں نہیں گل کی تھی نا کوئی تھوڑا ٹائم گزریا نا جدو دوہاں دے دماغ ہوئے ٹھنڈے سوچی پہ آگے کر کے بیٹھے ہیں انہیں بھی فیر کڑے ہیں انہیں بھی بی بی کول آگے ہیں دی کرما آ لیا ایک دس مینوں طلاق ہو گئی ہے وہاں دیسے گلدہ انہیں منہوں تو نہیں پتا میں استاجی نا پوچھنا جا گے استاجی نا جا کے پوچھنا حضرت بزراد شکرد گیا جا کر لگا حضور میں اے جملہ راکی گول دیٹھا ہاں بی بی نا تقرار ہویا انہیں یا کہا دے میں نا کہا جا میرے استادنو ایک لکھ حدیث زبانی یاد نہ ہووے تینوں تین طلاقہ حضرت بزراد لبا دے مسکرائے حرمایا جا جا کے خوشی خوشی اپنی ازواجی زندگی گزار تیرے استادنو ایک لکھ حدیث انج زبانی یاد جویں بندیاں نا صورت فاتحہ یاد ہوں دیئے عبداللہ بن عبید آئید ایک منٹ چیز بات ختم عبداللہ بن عبید آئید بہت بڑے مہدس دے بیٹے نے اسفاند اندر چلے گئے اسفاند لوگ پٹھی ہوگئے انہوں کے اتنے بڑے مہدس دا پتر آیا انہوں نے استقبال کی تا محفل جمگی کہہ لگے دے وڈے باپ دے بیٹے کو یہ دیس نہ ہو ایک کو محفل وچے بیہ کے پینتی ہزار عدیس زبانی سنا جڑی اے سمان اللہ کول ہی رکھو تو اڑے کی درے کم آ جائے گی اڑا دین کا تھا کر دو اللہ میری تو اڑی آدھری قبول فرمائے جو سنے سنے اللہ مل دی تفیق عطا فرمائے وَمَا لَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ الْمَبِينَ